اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں بناوں کریمی پاستہ گھر پہ تو اس کی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا ویل ویسے تو میں وہ پاستہ بناتی رہتی ہوں لیکن کریمی پاستہ یہ میں بنا رہی ہوں اور اگر مجھ سے بناتے بناتے کوئی مسٹیک ہو جائے تو کمنٹ باکس اوپن آپ لوگوں کے لیے دو لیٹ می نو اگر کہیں پہ بھی میں کوئی مسٹیک کرتی ہوں اچھا ویل پہلے تو میں نے اس میں بٹر آٹ کر دیا تھا پھر میں نے اس میں دودھ آٹ کر دیا اور پھر نہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیا کچھ لوگ جائے وہ اس میں آل پرپس فلور بھی آٹ کرتے ہیں لیکن میں نے آٹ نہیں کیا کیونکہ اس سے نہ مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو اسی لئے وہ والا جو سٹیپ پہ نہ وہ میں نے سکپ کر دی ہے اور ویسے بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیورنگ دا پروسیس جو ہے نہ وہ ماتر نہیں کرتا ہے لیکن ہاں جو انڈ ہوتا ہے نہ انڈ ریزلٹ وہ ماتر کرتا ہے تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ پہلے میں نے اس میں جو ہے وہ آٹ کر دیا ہے بٹر پھر ملک آٹ کر دیا ہے پھر اس کو تھوڑی دیر پکنے دیا ہے اچھا جی اس کے بعد نا تھوڑی دیر بعد جب یہ تھوڑا سا پک گیا تھا نا میں نے اس میں اورگانو لیفز ہرپز مکسٹ ہرپز اور جو ہے نمک یہ آٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ ای نو کہ ابھی جو ہے نا اس کا تیکسچر ایک تھک تیکسچر نہیں ہے یہ بہت ہی تھن سا تیکسچر ہے ای مین ایسے ہی لگ رہے جیسے دودھ کے اندر سب کچھ ہے ای نو داٹ لیکن ترسٹ تا پروسیس اچھا جی جب ہم نے اس میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں نا پھر میں نے اس کو 2-3 منٹس اور پکایا ہے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس میں اور کیا آٹ کیا ہے اچھا جب میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی اس میں تو اس ٹائم تک یہ بہت تھک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فلور ہوتا ہے اور چیز وغیرہ ہوتی ہے میں نے اس میں پہلے جو چیڈر چیز ہے نا اس کو شرد کیا ہے اب چیڈر چیز سے یہ بہت تھک نہیں ہوا تھا بس نارمل سا تھک ہوا ہے اچھا گا اس چیڈر چیز ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں اپنے مکرونیز اب آئی سٹل نو کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے ابھی بھی بہت تھن ہے بٹ ٹرسٹ اپ روسیس اینڈ ریزلٹ بہت بہت یمی ہونے والا ہے اب ابویسلی آپ پوری کی پوری ریسیپیز کسی اور کی دیکھ کے نئی بناتے ہو آپ اپنا بھی کرتے ہو تو میں نے اپنے حساب سے بنائی ہیں پہلے جو ہے میں نے اس میں سب کر دیا ابھی بھی آپ کو اس میں جو دودھ ہے اس میں وہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا گائز میں نے اس میں جب میں نے اپنے مکرونیز ڈال دیئے تھے اب جو ہے نا اب سٹارٹ ہونے لگا ہے پروپر مکرونیز کی آئی میندی کریمی مکرونیز کی پروپر ریسیپی اب میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی اور چڈر چیز ٹھیک ہے جی اچھا گائز ناو ایم گوئنگ تو آٹ کریم آپ کو پتہ ہے کریم سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آجاتا ہے بکرز دس پر کریمی پاس تا تو اب میں نے اس میں کریم آٹ کر دی اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارا نیچے دودھ تھا وہ چیز وگرے کی وجہ سے اب وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا تو ہم نے پہلے اس میں کریم آٹ کر دی ہم اس کو کریم کو اچھے سسکندر مکس کر لیتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگ پہلے بھی آٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ لوگ بعد میں بھی آٹ کر سکتے ہیں ٹوٹلی آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اچھا اس میں نے میں نے کریم کے بعد آٹ کر دی تھی موزریلا چیز اور آپ لوگ دیکھیں موزریلا چیز کے بعد یہ کتنا یمی اور چیزی ہوگی چیکن جو ہے وہ میں نے آپ لوگ پہلے بھی دکھائی ہوئے کہ ہم لوگ کس طرح سے بناتے ہیں پچھلے ولوگز میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو یہ میں نے فرس ٹائم بنایا اور یہ ریدی ہو چکا ہے اچھا چیز کے بعد ایوز فیلنگ بورڈ تو میں مول چلی گئی تھی اور مول میں جو ہے میں مینیسو پہ چلی گئی تھی منیسو پہ اتنی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں ہوتی ہیں تو ایوز ایکسپلورنگ مینیسو کیونکہ میں نے یوے وگرہ کا بھی مینیسو دیکھا ہے اور انسلی ساری ساری چیزیں سیم ہی تھی ویسے مینیسو سے زیادہ میں نے موموسو کی چیزیں یوز کیوئی ہیں موموسو کے جو فیس ماسک ہوتے ہیں بلاک ہیٹ سٹرپس ہوتی ہیں یہ میں نے ان کی یوز کیوئی ہیں مینیسو کے ابھی میں نے اتنی زیادہ جو ہے نا چیزیں استعمال نہیں کی ہیں اس لئے اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان کی چیزوں کا بٹ آبویسلی یہ باہر بھی اور یہ یہاں بھی ہے تو کالیٹی اور سب کچھ سیم ہی ہوگا بٹ دیکھ کے مجھے اچھا لگ رہا تھا مینیسو اس پاکستان آلسو اور ان کی چیزیں بہت ہی ایڈواربلن بہت ہی کیوٹسی ہوتی ہیں ان کے جو یہ میک اپ وغیرے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے جو سٹف ٹوئیز ہوتے ہیں سٹف ٹوئیز تو ان کے بہت بہت ہی ایڈواربل سے ہوتے ہیں بہت ہی کیوٹسے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ میک اپ کی چیزیں وغیرہ پیر ہیٹ سر کتنی ریزن ایبل پرائس میں ہیں تو میں بس یہی دیکھنا آئی edition اور یہ دس پنس دیکھیں منی دسپن مجھے اتنی پیاری لگتی ہے نا ان کی جو باسکٹس ہیں وہ ہم نے لیویں ان کی کالیٹی بہت اچھی ہے تو ان کی نا ہر چیز کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے منیسو کی اور یہ سٹف ٹوئیز تھے کتنے کیوٹ اور کتنے ایڈوریبل ہیں بات یہ ہے کہ already i have سٹف ٹوئیز in my room تو i'm not going to buy more کیونکہ میں دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی نہ دکھا دوں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی پرائیسز اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی ہیں پرائیسز آر ویری ریزنیبل اور کالیٹی وائس بھی ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور یہ تو پورا نا ایک ایریا جو ہے پورا بار بی والا تھا جو آپ کو رہتے بچیوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے خیر یہاں سے نہ گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ڈرائیف پہ اچھا ویل میں نے ابھی تک پروپ پرلی لاہور کو ایکسپلور نہیں کیا ہے ویسے یہ جو لیک سٹی ہے بہریہ ٹاؤن ہے یہاں پہ تو میں جاتی رہتی ہوں اور میں اپنے کازن وغیرے کے ساتھ بھی گئے میں وہ شادی سے پہلے مجھے یاد ہے ایک کوئی مول ہے لیک سٹی میں ویری نائس جو مسجد کے سامنے ہے وہاں پہ میں اور میری کازن ہم لوگ گئے تھے رات کو بیٹھے وہاں پہ ہم نے باتیں وغیرے کی پھر we went to subway so I was just recalling all of that time اچھا جی بالکل سامنے جو ہے وہ تمز نظر آگیا so we were like چلو تم ہارٹن چلتے ہیں اور تم ہارٹن سے نہ کچھ لے لیتے ہیں ویسے تو میرا پلان تھا کہ میں جو ہوں کچھ کھانے کے لیے لوں لیکن پھر I don't know why میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا پھر میں نے اپنے لیے یہ لے لیے اور یہ تو مجھے بہت بہت مزے کے لگتے ہیں I just love them اچھا جی کیونکہ میں نے وہ کھا لیے تو میرا دل کھانے کا بھی تھا کیونکہ بھوک لگی وی تھی so I was like چلو مکڈاللز سے کچھ لے لیتی ہوں تاکہ نا مزا آج ہے مجھے ہوتے جب میں کھا رہی ہوں مجھے مزا آئے تو اس لئے میں نے مکڈاللز سے برگر فرائز اور ڈرنک لے لی تھی اچھا جی میں جو ہوں ابھی اپنا مکڈاللز کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے I was exploring the lake city اور میں نے سوچا کیونکہ میں explore کر رہی ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو ساتھ explore نہ کرواؤں اور آپ لوگ دیکھیں کہ اس ٹائم محول کتنا کام ہے رش وغیرہ نہیں اور مجھے تو ویسے ہی رش میں الجھن ہوتی ہے اس طرح کی جو roads ہوتی ہیں خالی خالی سی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اچھا بھل آپ لوگ لیک سٹی کی اس مسجد سے تو familiar ہوں گے کہ یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے لیک سٹی میں اور یہ مسجد جتنی بہار سے خوبصورت ہے اتنی ہی یہ مسجد اندر سے بھی خوبصورت ہے سو یہ مسجدیں اور یہ تو میں نے کیونکہ یو اے میں اس طرح کی نا بڑی بڑی سی خوبصورت خوبصورت سے مسجدیں دیکھی ہیں تو مجھے تو یہ مسجد دیکھے اتنا اچھا لگ رہا تھا نا اور لیک سٹی کی روڈز اور جو سٹائل تھا نا وہ مجھے لیٹرلی یو اے کی یاد دل آرہا تھا اور یہ جو مسجد کے ساتھ ایک مال سا بنا ہوئینا I guess it's a mall یا پھر یہ ایک open food court ہے مجھے exactly تو نہیں پتا ہے بات یہاں پہ نا میں شادی سے پہلے آئی تھی اپنی قزن کے ساتھ and we were sitting here so I was just recalling all of that time اور آپ کو پتا ہے جب ایک قزن کے ساتھ بیٹھتے ہونا تو محول ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آج کا ولوگ بہت لمبا نہیں تھا اور بس ایک چلتا چلتا سا ولوگ تھا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو مزہ آیا ہوگا اور از ای وز ایکسپلورنگ تو آپ لوگ کو بھی ایکسپلور کروا رہی ہوں اور یہی پہ ہی آئیم گوئنگ تو اند مائی ولوگ سب سے پہلے تینکیو سو مچ فو ووچنگ اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا دھارٹ شیئر کریں بی کمنٹنگ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ